موسیقی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں ٹیکس ادائیگی نہ کرنے پر پچھلے تین ماہ میں بلوک ہونے والے موبائل فونز کی تعداد سامنے رکھتی گئی ذرائع کے مطابق سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس کے دوران یہ تمام تر تفصیلات کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے جنرل ریٹائیڈ حفیظ الرحمان جو کے پی ٹی اے چیئرمن بھی ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا انہوں نے بتایا کہ پی ٹی اے کی جانب سے سافٹ ویر سے ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے پانچ لاکھ سارفین کے موبائل فون اس وقت بلوک کر دی گئے ہیں میجر جنرل ریٹائیڈ حفیظ الرحمان نے کمیٹی میمران کو بریفنگ بتایا کہ موبائل فونز پر بہت زیادہ ٹیکس آئیت کیا گیا ہے یہ معاملہ ایف بی آر کا ہے لیکن میرے خیال میں پاکستان میں موبائل فون کو ٹیکس فری ہونا چاہیے ساٹھ دن میں ٹیکس ادائیگی نہ کرنے پر موبائل بلوک کر دیا جاتا ہے حکومت کو ہم پانچ دفعہ تحریری طور پر لکھ کر کہہ چکے ہیں کہ ٹیکس کو کم کیا جائے یا بالکل ختم کر دیا جائے ورنہ اس سے بھی زیادہ موبائل فون بلوک کرنے پڑیں گے چیئرمن پی ٹی آئے کو ہدایات دی گئیں کہ پپ جی سمیت دیگر خطرناک گیمز پر بھی پابندی لگائی جائے دوسری جانب نگران وفاقی حکومت کی طرف سے کانٹریکٹ بیس سمارٹ فون پالیسی متعارف کروائی گئی جس کا اطلاع اب پندرہ جنوری دوہزار چوبیس سے ہوگا وفاقی وزیر برائے آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف نے بتایا کہ کانٹریکٹ بیس سمارٹ فون پالیسی کے تحت بیرون ملک جانے والے شہری اب قسطوں میں سمارٹ فون کے جدید ترین موڈل حاصل کر سکیں گے پالیسی ٹیلیکوم انڈسٹری کے سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کے بعد تیار کی گئی ہے اس کا مقصد عام شہریوں تک سمارٹ فون کی رسائی میں اضافہ اور ذمہ دارانہ مالیاتی رویے کو فروغ دینا ہے وفاقی وزیر نے بتایا کہ پالیسی کے تحت بیرون ملک جانے والے شہری قسطوں میں اب سمارٹ فون کے جدید ترین موڈلز خرید سکیں گے سرمایکاروں کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ممکنہ طور پر نادہندہ شہریوں کے قومی شناکتی کارڈ یا موبائل فون بلوک کرنے جیسے اقتماعات اٹھائے جائیں گے سمارٹ فون پالیسی معاشرے کے پسماندہ طبقوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی اور موبائل براد بینڈ استعمال میں اضافہ بھی ہوگا جبکہ پندرہ جنوری تک اپنے موبائل فون کا ٹیکس ادا کرنا ضروری ہے اس کے بعد مزید موبائل فون بھی بلوک کیے جائیں گے